الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان علمہ البیان پیدا کیا انسان کو تعلیم دی اسے بیان کی آج ہماری سورہ الرحمن کی آیہ مبارکہ چار فور تک کی دلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا سورہ الرحمن شریف کے کل درس مبارک میں علم القرآن پہ ہمارے درس پاک کا اختتام ہوا ربی صلی اللہ علیہ نے قرآن کی تعلیم کے حوالہ سے اور اپنے عبد مقدس عدر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو قرآن کا علم تا فرمایا اس کے حوالہ سے مفتگو ارشاد فرمائی گئی آگے ارشاد فرمایا خلق الانسان اللہ تعالیٰ کی رحمان ذات وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اب یہاں پر انسان کا پیدا کیا جانا شرف انسانیت کے لیے اور انسانی عظمت کے لیے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر اس زمین و آسمان اور اس کے درمیان میں بہت ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور ان مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے جس کو سب سے زیادہ عزت شرف اور مقام عطا فرمایا ہے وہ حضرت انسان ہے اب ظاہر ہے خالق الانسان اب یہاں لفظ الانسان آیا ہے خالقا انسان نہیں آیا بلکہ الانسان آیا ہے عربی زبان کا سادہ انداز میں میں قیدہ بتاؤں رول بتاؤں جہاں پر کسی لفظ کے ساتھ الیف لام لگ جاتا ہے وہ خاص ہو جاتا ہے جیسے لفظ انسان ہے تو یہ عام ہے اور اگر لگ جائے الانسان تو یہ خاص ہو جائے گا لفظ مسجد ہے یہ عام لفظ ہے مسجد کہ یہ اس میں مساجد آ جائیں گی لیکن جب کہا جائے گا المسجد تو وہ مسجد خاص ہو جائے گی اسی بنیاد پر جہاں جہاں یہ ایک سادہ سا قائدہ ہے عربی زبان کا جو میں نے آپ کو سمجھایا اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے الانسان فرمایا جس کے تحت مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر الانسان سے مراد ہے حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق الانسان اللہ وہ ہے رحمان وہ ہے جس نے اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تخلیق فرمایا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ چیز جو ہے جو بنائی جائے وہ بڑی دیدہ زیب ہو بڑی خوبصورت ہو بڑی پیاری ہو دل نشین و دل روبا ہو تو انسان اس کی اپنی اس بنائی ہو چیز پر جو اس کی پروڈکٹ ہوتی ہے اس پر وہ ناز کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ جو میری پروڈکشن ہے یا جو میری پروڈکٹ ہے وہ بڑی باکمال ہے اور بڑی خوبصورت ہے کیوں کہ وہ لوگوں نے بڑی پسند کی ہے لوگوں میں وہ بڑی جناب راج کر رہی ہے اور لوگوں نے بڑا اس کو پسند کیا ہے مارکیٹ میں وہ بڑے عروض پہ جا رہی ہے تو وہ بڑا فخر کرتا ہے کہ اب وہ کئی دیکھتا ہے کہتا ہے یہ میری چیز ہے جو میں نے بنائی تھی یہ میری پروڈکٹ ہے جو پوری مارکیٹ میں شر رہی ہے اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضر سیدنا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا اور پھر آپ کو یہ مقام اور عزت عطا فرمائی تو رب تعالیٰ کو اس بات پر ناز اور فخر ہے کہ اس نے بڑے انسانوں کو پیدا کیا ہے لیکن اس نے جو اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے اس پر اس کو ناز ہے کہ اس نے ایسا پیارا محمد پیدا فرمایا جس کو روح زمین میں نہیں شرق و غرب میں شمال و جنوب میں زمین و آسماء میں اور آسماء سے اوپر بھی لہو اور کلم اور کرسی کے وہاں پر بھی تمام جو ملائکہ ہیں فرشتے ہیں سید الملائکہ جناب سیدنا جبلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بھی آپ کے حسن جمال کا تذکرہ سن کر حیران رہ گئے کہ نوری مخلوق تو ہم تھے لیکن عزمت مصطفیہ شان مصطفیہ کمال مصطفیہ حسن مصطفیہ علم مصطفیہ یہ سارا اتنا باکمال ہے کہ حضرت سیدنا شان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک میں اگر دیکھا جائے تو کیا آپ کے الفاظ ہیں کہ آپ جیسا حسن و جمال والا تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ایسا پیارا پیاری تخلیق ہے میری آنکھ دیکھتی بھی کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ کو بنایا ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کبھی کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے میں دیکھتا کیا یا میری نظر تک کوئی ایسی صورت آتی بھی کیا اگر کسی ماں نے جنہ ہوتا تو کوئی آتا وہ آج معلوم ان کا لمدہ لے دن نسا ایسا جمیل تو کسی ماں نے جنہ ہی نہیں ہے خلکتا ببر رحمدن کل عیب اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ایسا کمال بنایا بڑے حسین جیرے ہوتے ہیں لیکن عیب لگ جاتے ہیں ان میں ان میں کمی آ جاتی ہے کہی نہ کہی کوئی نقص آ جاتا ہے لیکن آپ کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ہر عیب سے اللہ نے آپ کو پاک اور بریک پیدا فرمایا قصہ مختصر کیا کیا فرمایا کہ حسان پھر آخر میں بات ختم اسی پہ کرتا ہے کاننا کا قد خلکتا کماتشا لگتا یہ ہے کہ حبویب نے محبوب نے جیسا جیسا چاہا خالق نے ویسا ویسا بنا دیا یہ اس کی شان کریمی ہے یہ اس کی شان باکمال ہے یہ اس کا حسن جمال ہے اور قرآن نے بھی اس کی گواہی اور شہاد دی مستہ ہے تو یہ کہے کہ جناب یہ تو حسان بن ثابت تھے آپ کے صحابی تھے ان کا عشق تھا غہر ہے وہ ان کے مرید تھے اور بامرات تھے اس لئے انہوں نے یہ الفاظ بیان کر دیئے تو اللہ تعالی نے قرآن میں بھی گواہی دے دی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى کبھی یہ فرما دیا سونے یا تیرا چہرہ ہی وَدْدُحَاوَل ہے تیری ظُلْفِ اَمْبْرِی وَالْلَيْلِ وَالِي ہیں اور کبھی فرمایا تَوْحَا تیرا جو سر پہ تاج سجا ہے امام شریف سر پہ سجایا تو قرآن نے فرما دیا تَوْحَا اور کبھی فرما دیا یاسین کبھی فرما دیا جب آپ کی چشم مبارک کی بات آئی تو قرآن پاک نے سورہ نجم میں فرما دیا مَا ذَاغَ الْبَسَرُ وَمَا تَغَا یہ حبیب آپ کو ہم نے نگاہِ کرم یہ اور چشم مبارک یہ اطاف فرمائی ہے تو گویا اللہ تعالی نے وہ خوبصورت انداز میں اور وہ پیارے انداز میں آپ کو پیدا فرمایا اور کبھی فرما دیا چار قسمیں اٹھائیں وَالتین وَالزَّيْتُون وَتُورِ سِنِين وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِين لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ مفسرِ لِقْہ کے یہاں بھر بھی الْإِنسَان کا ذکر ہے سرکار کی ذات مبارکہ ہے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو سب سے بڑھ کر حسین و جمیل پیدا فرمایا خَلَقَ الْإِنسَان اس مالک نے انسان کو پیدا کیا الْإِنسَان ابھی وقت نہیں ہے بگرنا میں آپ کو لفظ انسان پر اور آگے لے کے جاتا کہ یہ انسان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خوبیاں اور کیا کیا عظمت اور شان رکھی ہے اور انسان اتنی عظمت اور اتنی شان ہونے کے باوجود جب وہ پھر شیطان کے راستے پر چلتا ہے نا پھر اللہ کو دکھ اور تکلیف ہوتی ظاہر ہے جو اتنا عظمت والا ہو جو اتنی شان والا ہو جو اتنے مقام والا ہو اور پھر وہ راضی کرنے شیطان کو چلا جائے تو پھر خالے کو تکلیف ہوتی ہے نا بنانے والے کو تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس کو تو ایسا بنایا تھا اس نے کس کا راستہ اختیار کر لی خَلَقَ الْإِنسَان دوسری روایت یہ ہے کہ یہاں الانسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر مراد ہے ظاہر ہے وہ ابو البشر ہیں ساری بشریت کے باپ ہیں ساری انسانیت کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا عَلَّمَهُ الْبَيَان پھر اللہ نے انہیں علم بیان کرنا بولنا تعلیم یہ سارا کچھ سکھا دیا عَلَّمَهُ الْبَيَان بیان کی تعلیم دی اب اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو قرآن میں یہ بہت آغاز میں آپ سورہ بقرہ شریف میں اس کا درس مبارک سن آئے ہیں مہت پرانا چونکہ درس ہے میں اس لیے اس کو ریوائز کیے دیتا ہوں ظاہر ہے آٹھ سال پرانی بات ہے وہاں جب یہ تفسیر بیان کی تھی تو وہاں میں نے ارز کیا تھا کہ اللہ کو انہوں نے فرماتا ہے اللہ و آدم الاسماعہ کل لہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں آدم علیہ السلام کے سلام نے رکھی اور ملائکہ بھی سانی موجود تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو تمام میں کیا کہا تھا سبحانکہ لا علم لنا الا ما علمتنا اینکہ انتلالیم الحکیم اے میرے مالک ہم علم سے کسی ایک چیز کا بھی نام نہیں جانتے ہمیں تو صرف وہ علم ہوتا ہے جو تُو ہمیں سکھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتائیے تو آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دی اللہ فرماتا ہے اس لئے بتا دیئے ہم نے ساری چیزوں کے نام پہلے آدم کو بتا دیئے تھے مقصد کیا تھا اب دیکھیں نا آپ ایک دو لوگ بیٹھے ہوں ایک کو آپ نے کوئی چیز بتائی نہ ہو اور ایک کو آپ نے ساری چیزیں بتا دی ہوں اور پھر ان کے مقابلے کے لئے آپ بیٹھ جائیں تو یہ مقابلہ بندہ تو نہیں ہے مقابلہ کیسے بنے گا دونوں کو بتائیں اور پھر پوچھیں پھر تو بات سمجھ آتی ہے لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو میں کوئی چیز بتا دوں اور ان کو نہ بتا دوں اور پھر کہوں آؤ جی تم دونوں مجھے بتاؤ اور اس کے بعد اعلان کر دوں یہ جیت گیا اور یہ ہار گیا ٹھیک ہے یہ تو تقاضی نہیں ہے اب کمال محبت دیکھئیے کو نہیں بتائے آدم کو بتا دیئے پہلے اور اس کے بعد چیزیں سامنے رکھ دیں فرمایا ہاں جی فرشتوں بتاؤ ان کے نام تو ملاقہ کو تو بتایا ہی نہیں تھا ان کے پاس تو علمی نہیں تھا تو وہ کیا بتاتے کہ یہ کیا چیزیں ہیں ظاہر ہے وہ لوسر ہو گئے ہار گئے کہا جی مولا ہمیں نہیں بتا یہ کیا چیزیں پھر آدم کی طرف تتوجہ فرمائے فرما آدم تم بتاؤ ان کے نام تو آدم علیہ السلام کو تو پہلے اللہ نے بتائے ہوئے تھے انہوں نے سارے نام بتا دیئے اللہ نے فرمایا دیکھو فرشتوں تم کہتے تھے ہماری بڑی شان ہے آدم تم سے شان میں بڑا ہے کیوں اس کا علم تم سے بڑا ہے اس کا علم تم سے زیادہ ہے کیونکہ عظمت اور شان جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے اور جو پیرامیٹر اور سٹینڈر اور بیار رکھا ہے عظمت کا اور شان کا پورے قرآن پاک میں جو ہے وہ ہے فرمایا کہ جس کا علم جتنا جتنا زیادہ ہوگا اور اتنا زیادہ وہ عظمت اور شان میں زیادہ ہوگا برتری اور فضیلت کا جو سٹینڈر اور میار ہے عظمت کا جو میار ہے وہ علم ہے اور اس کی آیت قرآن پاک میں موجود ہے اللہ فرماتا ہے فرمایا جن کو ہم نے صاحب علم بنایا ہے ان کا درجہ ہم نے سب سے زیادہ بنایا اور آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پہ برتری دی وہ اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ آدم علیہ السلام ہے یا وہ ان چیزوں سے بنے نہیں جب یہ پوچھا گیا فرشتوں کو نہ آیا حالانکہ فرشتے تو نوری مخلوق ہیں آدم تو خاکی آدم علیہ السلام تو خاکی ہیں وہ تو نوری ہیں اور نوری مخلوق کی شان سب سے عالی ہوتی وہ نور سے بنائے گئے ملائکہ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جدولِ آدم آدم کو سجدہ کرو اب پوچھا گیا کہ آدم کو سجدہ کرنے کی وجہ کیا ہے فرمایا وہ عظمت میں تم سے زیادہ ہے پوچھا گیا عظمت میں ہم سے زیادہ کیسے ہو گیا کہا اس لیے زیادہ ہو گیا کہ تمہیں چیزوں کا علم نہیں ہے وہ چیزوں کا علم رکھتا ہے جس کا علم زیادہ ہوتا ہے وہ عظمت میں زیادہ ہوتا ہے یہ میار بنا دیا یہ پیمانہ بنا دیا یہ عظمت کا ایک میار بنا دیا اب اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے جو لوگوں میں بھی فضیلت اور عظمت کا بیان اور اس کا پیمانہ رکھا تو آپ نے کیا فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ اسی بنیاد پر تھی حالانکہ آپ اکثریت صحابہ میں عمر میں تھوڑے تھے چھوٹے تھے لیکن آپ کی شان اور وقار بہت زیادہ تھا اس کی وجہ کیا تھی آپ نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے علوم میں حضرت علی سب سے بڑھ کے تھے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ جو علم میں فائق تھے اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا علی مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس بنیاد پر آپ کو اتنی بڑی اہمیت اور فضیلت اطاف فرمائی گئی اور اتنا بڑا آپ کو مقام دیا گیا کہ تمام صحابہ بشمول خلافہ سلاسہ جو تھے جو امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی ہر معاملے میں جب تک علی سے مشاورت نہیں کرتے تھے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے اور کئی ایسے واقعات ہیں حضرت عمر جیسا شخص جو اتنا فسیح و بلی قسم کا فیصلہ کون اور جلج تھا جو اتنا بڑا عادل تھا ایک دفعہ نا ایک بڑا پیارا واقعہ میں بیان کر رہا تھا یہ پیشلے دنوں نا ہمارے جب یہ ادارے کھلے تھے تو ایک سٹوڈنٹ کی کوئی چوری ہو گئی تو وہ جناب جو ہیڈ تھے وہاں پر وہ ان کی انکواری لگی ہوئی میں کلاسک پڑھا رہا تھا یہ دو کفتے پہلے کا واقعہ ہے پیسے تھے جناب کچھ اور دو لوگ متعی ہیں وہ کہتا یہ میرے پیسے ہیں دوسرا کہتا یہ میرے پیسے اب جناب کیسے کوئی مانے ہیں وہ کہا جی حلف دے دیں آفس میں انکواری چاہ رہی دونوں کہتا ہی ہم حلف دیتے ہیں ہمارے بڑے پریشان ہوئے تو دو گھنٹے تفتیش جاری رہی کوئی نہیں مان رہا بائی جانس میں کہا تو میں نے چار پانچہ ساتزہ بھی بیٹھے اور گھٹسہ بھی بیٹھے اور گفتگو ہو چاہ رہی میں کہا جی کیا ہوا کہتا ہے جی ایک مسئلہ بڑھا آگیا ڈاکٹر صاحب کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک مسئلہ بڑھا آگیا کیا ہوا جی کہتے پیسے ہیں اور دو بندے دو سٹوڈنٹ وہ کہتا ہے میرے یہ کہتا ہے میرے ہم دونوں حلف بھی اٹھا رہے ہیں ہم حلف دیتے ہیں ہم پریشان ہیں وہ کیا کریں میں نے کہا یہ مسئلہ ہی بڑا آسان ہے وہ بڑے پریشان ہیں کہتے ہیں ہمیں چار گھنڈے ہو گیا ہم کہتے ہیں مسئلہ ہی بڑا آسان ہے میں نے کہا جی مجھے دونوں بچے دے دیں میں ابھی بات کر لیتا ہوں دونوں بچوں کو ملے گیا میرے ذہن میں ایک مسئلہ تھا حضرت عمر کے زمانے ایسا مسئلہ ہے دین نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے دین نے ہر مسئلے کا حل بتایا ہے بس بنا دین کو پڑے سہی حضرت عمر کا زمانہ تھا جی دو عورتیں آگئی دونوں کو کٹھی ڈیلیوری ہوئی ایک کا بیٹا ہوا ایک کی بیٹی ہوئی اب دونوں عورتوں نے کہنا شروع کہا دیا یہ بیٹا میرا ہے بیٹی کا بارس ہی کوئی نہیں بنے دونوں حضرت عمر کے پاس عمر خلیفہ تھے ان کے پاس آئے جگڑا آ گیا فیصلہ آ گیا وہ عورت کیا یہ لڑکا میرا ہے دوسری عورت کیا ہے یہ میرا لڑکا ہے یہ جھوٹ بولتی ہے وہ کیا یہ جھوٹ بولتی ہے حضرت عمر کی پوری کیابنٹ بیٹھی ہے پریشان ہے کس کا حل کیا کریں آج کا دور تو ہے نہیں کہ ڈی اینے ٹیسٹ کروالیں پتہ چل جائے یہ کس کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے ایک ہی وقت ڈیلیوری ہے اور ایک ابھی آدھے ڈیڑھ دو گھنٹے چار گھنٹے چھ گھنٹے کے بچے ہیں شکل بھی نہیں بچا نہیں جا رہی کیا کریں بڑے پریشان ہوئے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا حضرت عمر نے جب تنگ آکے کوئی سمجھ نہ آئی سارے معاملات کروالی ہے قسم کا قسم اٹھاؤ دونوں نے کہا جی ہم قسم اٹھاتے ہیں کہا اب کیا کریں حضرت عمر نے کہا علی کو بلاؤ کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لے گا یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ علی باب العلم ہے حضرت علی کو بلایا گیا اب یہ بڑا مسئلہ مشکل تھا حضرت علی آئے فرمایا ہاں جی عمر کیا ہے کہا جی ہم تو بڑے پریشان ہیں کم سے بیٹھے ہیں ایک فیصلہ آیا ہے اور حل نہیں ہو رہا فرمایا کیا کہتا ہے یہ دو بچے ہیں نو مولود ہیں اور یہ دو عورتیں ہیں دونوں کہتی ہیں لڑکا میرا ہے لڑکی کی کوئی حالی سے نہیں مانی ظاہر ہے ایک ہی تو لڑکی ہے آپ نے فرمایا عمر یہ بھی کوئی مسئلوں میں سے مسئلہ ہے حضرت عمر اور آپ کی کیابنٹ دیکھنے لگی کہ علی نے کیا کہہ دیا کہا یہ بھی کوئی مسئلے میں سے مسئلہ ہے کہا تمہاری تلوار کدھر ہے کہا یہ پڑی یہ تلوار اٹھائی فرمایا لڑکے کو لے ہو آدھا کار دیتے ہیں آدھا وہ لے لے آدھا یہ لے لے تو جس کا بیٹا تھا نا وہ چیخ اٹھی کہا علی اس کو قتل نہ کرو آدھا آدھا نہ کرو اسی کیوں دے دو آپ نے فرمایا بیٹا اس کا ہے وہ نے کہا یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہا یہ ماں جو چیخی ہے نا دوسری بولی بھی نہیں ہے یہ ماں کی محبت تھی جو چیخ اٹھی چلے پتر ملے نہ ملے زندہ تو رہے گا نا تو یہ اس کا میرے ذہن میں وہ بات تھی میں نے وہ پیسے نکالے اپنی جیب سے میں نے کہا جی وہ پیسے مجھے مل گئے ہیں جس پہ آپ دونوں جگڑ ہیں میں پیسے پھاڑ رہا ہوں آپ کو ملیں گے نہ اس کو ملیں گے میں نے یقین کرے یہی جملہ بولا وہ فیصلہ میرے ذہن میں تھا حضرت علی والا تو جس کے پیسے تھے نا ظاہر ہے وہ ایک بچہ بولا کہتا سار اس کو پھاڑے نہیں اسی کو دے دیں چلے اس کے تھے میرے پیسے نہیں تھے تو یہ دین نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے دین کو بندہ پڑے اور سکھے نا جی دین نے کوئی مسئلہ چھوڑا ہی نہیں ہے دنیا کا واحد ایسا دین ہے جس کا نام اسلام ہے جس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ہر ایک کا بیان لکھا ہے اللہ نے یہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے انسان کو سارا چیز واضح کر کے بیان دے دیا ہاں جس جس نے جتنا زیادہ سیکھا اتنا اتنا اس کا بیان زیادہ اچھا ہوتا چلا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہمیں بیان سیکھنے اور سکھانے کی توفیق ادا فرمائے اور سب سے جو بڑا بیان ہے یہ قرآن پاک ہے جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہر چیز کا اس میں بیان و حل ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کی سب میں شامل فرمائے اور اسی سے اپنی زندگی کے ہر پہلوں میں راہ نمائی لینے کی توفیق ادا فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا بُلْحُدِينَ موسیقی